ہیلو گائیز آپ سب کا سواگت ہے ان کے نولیج میں اور آپ آج آپ جاننے والے ہیں ایشن پینٹ میں ریجیسٹریشن کیسے کریں ازار کانٹریکٹر ٹھیک ہے ماسٹر سٹوک بیٹی کارڈی سب کیا ہوتا ہے اس سب کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں تو گوھر سے سنیے اور ویڈیو ویڈیو گول بلاسٹ تک دیکھیں کیونکہ آج ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں اور پھر جو سمجھانے والا ہے وہ بھی آپ کو سمجھانی پائے گا اگلی ویڈیو ہوئی برجر کے بارے میں کی برجر کے مشین کیسے سویتے ہیں برجر کے کونٹریکٹر کیسے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چینل کو سبسپیکٹر لے جہا کہ آپ کو اس کی بھی ویڈیو کی انوانیویویشن آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائی سب سے پہلے میں آپ کو اپنا آگھار کارڈ اور پینک کارڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو جارہا ہوتا ہے کونٹریکٹر کے پاس کونٹریکٹر کو بولنا ہوتا ہے کہ۔ اگر آپ اس کے کارڈ پینک کارڈ ب tremانا دہھ میں ہے تو آپ کا ٹائمر ہے وہ اس سے ایک ساؤ عفتے میں آپ کا وپی قرد کتے آرے گا ویپی نمبر اس کے بعد ویپی قرد آپ کو دے جاتا جا جائے کہ آپ کو بپی نمبر سے بھی آپ کا کام چل جائے گا یہ اپنی constant کار ڈائیر لائے کے بعد ویپی نمبر سے دے گا دے گا اور آپ کو ایک ایک اپ ڈاللوڈ کر کے دے گا جس کا نام ہے ایشن پینٹ ماسٹر سٹوک ٹھیک ہے یہ ایپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جوگل پلے سٹور سے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جس میں یہ نمبر آپ کو اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں اگر آپ کو ریسٹیشن ہو چکا ہوگا تو وہ نمبر آپ ڈالے گی تو آپ کی فوٹو پروفائل سب آ جائے گی اسے اندر آپ کو کلی کرنے کی ضرور ہے پلس کی بائی سی کیسے کریں کیسے کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے وہاں پہ آپ کو اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس آپ کو اپشن کے بارے میں نے ایک میڈیو بنا دے کیسے کریں اس کو لکھاؤ ابھی ہے آپ جاتے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آتھار کار پینٹ کارٹ اور بینک کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے سیم پروسیجر اپنے ڈینر کو بھی آپ کو دینی ہوتی ہے آتھار کارٹ پینٹ کارٹ اور اکاؤنٹ کی یا تو آپ پاس بک دے دیجی اگر آپ پاس بک نہیں ہے تو کینسل چیک بھی چل سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے آنام سے بن جائے گا آپ کو بھی پکار اس کے بعد پھر آپ اپنا تین طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ پوائنٹ چڑھا سکتے ہیں ٹھیک آپ بارکوڈ سے سکین کریں ٹھیک ہے سکیننگ آپشن آتا ہے وہاں پہ بائیلٹی پہ بارکوڈ ہوتا ہے سکیننگ آپ جہاں سے مال اٹھاتے ہیں سمان جہاں سے آپ اٹھاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جانا ہے اور اس لیڈر کو آپ کو بولنا ہے کہ بھائی میرا جو پوائنٹ چڑھا دیں گے وہ پوائنٹ چڑھا دیں گے سیکنڈ ماسٹر اسٹوک اس میں ایپ میں ایک ہیلپ لائی نمبر ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو مال مطلب وہ پوائنٹ نہیں چڑھا رہا ہے تو وہاں پہ جا کے انہیں کھول کریے مستر اسٹوک میں اور ان سے بات کر کے اپنا پوائنٹ چھڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سے بی پی نمبر پوچھیں گے موائل نمبر پوچھیں گے اور ڈیلر کوڈ پوچھیں گے ڈیلر کوڈ وہ ڈیلر کوڈ ہوتا ہے جو آپ کے مازٹر اسٹوک میں آپ کا ڈیلر ڈالتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیلر جو ہے اس ڈیلر کوڈ ڈالے گا تب ہی آپ اس کے ساتھ ڈیسٹرشن آپ کو کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ خود ہی آپ کو کر کے دے گا باقی اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو خود اسے پولنا بولنا پڑے گا کہ میں مجھے ڈیلر کوڈ دے دیجئے ٹھیک ہے وہ ڈیلر کوڈ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے پھر آپ وہاں سے سکیننگ کر سکتے ہیں اور تمام چیزیں کرے کی چیزیں اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا دوسری بات آئی کہ آپ اس میں پیسہ کیسے ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیسہ ان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پانچ ہر پوائنٹ جمع جมา کرتے ہیں تو اس کی بنتے ہیں ہزار روپے ٹھیک ہے اور اگر آپ دس ہزار ہزار بڑھتے ہیں اسے آب بڑھتے لہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پیتہالیس ہزار پر پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ گولڈ کوانٹریکٹر بنتے ہیں اور اگر آپ سولہ ہزار دوہ پوائنٹ بڑھتے ہیں تو آپ بنتے ہیں سلور ہے ٹھیک ہے پاس ایرپینٹ میں نے جب ایک بلکل نورمل سا ہوتا ہے أن کیجاب جائیں جاتے ہیں اس طرح سے آپ کی پوائنٹ کمپنی آپ کی لبو کرتی ہے گولڈر کونٹریکٹر بننے کے بعد جو ہے آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہے ٹھیک ہے اسی کے شیٹ کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا فینڈیکس ملتی ہے اور بہت سی چیزیں ملتی ہے جیسے آپ گولڈر کونٹریکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی پوری بات ماسٹر سٹوک بی پی کارڈ کے بارے میں ادھر جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو کس پہ بنائیں وہ بتائیے اور اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ آئے گی برجر پینٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں